کراچی میں منگل کو ہونے والی توفانی بارشوں کے نتیجے میں شہر کے متعدد علاقے زیرے آب آ گئے ہیں کراچی میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے شہر کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے بیشتر علاقے ندینالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں جبکہ کئی علاقوں میں تو بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے کراچی میں شدید بارشوں کے نتیجے میں سکھن ندی کا بند ٹوٹنے سے قائد آباد کے اطراف کئی آبادیاں زیرے آب آ گئی ہیں سکھن ندی کا بند ٹوٹنے اور ملیر ندی کا قریبی علاقے میں پانی داخل ہونے سے بڑے پیمانے پر لوگوں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے شہریوں نے رات چھتوں پر گزاری جبکہ پاک فوج، نیوی اور رینجرز کے اہلکاروں نے درجنوں افراد کو رسکیو کیا کراچی اور صوبہ سندھ کے دیگر شہروں میں بارش کا سلسلہ منگل کی صبح شروع ہوا اور کئی گھنٹے تک جاری رہا جس کے بعد وزیر آلہ سندھ مراد علی شہ نے صوبے بھر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی صوبائی حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے رین ایمرجنسی کے اطلاع ٹوٹر پر دی کراچی میں مونسون بارشوں کا تازہ ترین سلسلہ چوبیس اگس سے شروع ہوا ہے اور محکمہ موسمیات کراچی کے مطابق یہ سلسلہ ستائیس اگس تک جاری رہ سکتا ہے اور اس طوران اربن فلڈنگ کی بھی وارننگ جاری کی گئی ہے اگر سندھ کے دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق منگل کو ہیدر آباد میں 134 میلی لیٹر میرپور خاص میں 172 میلی لیٹر چھوڑ میں 122 میلی لیٹر ٹھٹھا میں 82 میلی لیٹر بدین میں 110 اور مٹھی میں 147 میلی لیٹر بارش ہو چکی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے فوج کی کراچی کور کو لوگوں کی مدد کرنے کا حکم دے دیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا ہے کہ لوگوں کی مدد کے لیے کراچی کور فلڈ ریلیف آپریشن تیز کیا جائے جبکہ مشکل کی گھڑی میں فوجی دستے ہر صورت متاثرہ عوام تک پہنچیں اور کراچی کے متاثرہ عوام کا مکمل خیال رکھا جائے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج اور رینجرز کی 70 ٹیمیں کراچی میں سیول انتظامیاں کی معونت کر رہی ہیں اور آرمی کی ٹیمیں قائدہ بات کے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہی ہیں آرمی انجینئرز کور کی ہیوی مشینری اور پلانٹس ملیر ندی پر پانی کا بہاؤ روکنے کی کوشش میں مصروف ہے جہاں شگاف کو پر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کشتیوں کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے بھی اقتامات کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق گوہی گھوٹ اور در محمد گھوٹ میں بارش کے باعث دو سو سے زائد خاندالوں نے گھر کی چھتوں پر پناہ لی متاثرین میں کھانے پینے کی اشیاء بھی تقسیم کی گئی ہیں خیال رہے کہ مونسون کے اب تک کے سب سے طاقتور سپیل میں کراچی سمیت سندھ بھر میں جم کر بارش ہو رہی ہے